عید الازحاب میں اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور جیسے جیسے یہ دن قریب آتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا میں قربانی کے خلاف نفرت انگیز مہم تیزی پکڑتی جا رہی ہے یہ مہم اس قدر زور پکڑ لیتی ہے کہ کچھ لوگ متبادل یا آلٹرنیٹیو قربانی کا تصور پیش کرنے لگتے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت مسلمانوں کو ایکو فرینڈلی یعنی جانوروں کے بجائے کیک کاٹ کر عید منانے کی صلاح دینے کی مہم زوروں پر ہے اقلیتی فرقے سے شاکہاری بننے کی اپیل کر رہے ہیں اسی ہیسٹیک سے ٹوئٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر میراج حسین جو کی پولیٹیکل انالیسٹ ہیں انہوں نے ٹوئٹ کیا اور کہا کہ جو دیش بیپ ایکسپورٹ کے معاملے میں دنیا میں ٹاپ دیشوں میں شامل ہو جہاں ستر فیصد لوگ ماسہاری ہوں وہاں پیٹ میں درد صرف بکرید کے دن ہو تو سمجھ جائے گا کہ نفرتی لوگ جیوہتیا پر چنتیت نہیں بلکہ اسلاموفیہ کا شکار ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے سوامی سوروپا نند سرسوتی جو کی شنکرہ چار اور جوتش ہیں دوارکہ پیٹ کا بیان بھی شیئر کیا جو انہوں نے پچھلے سال دیا تھا جس میں انہوں نے پرائیم منیسٹر کی کتھنی اور کرنی میں فرق ہونے کی بات کہی تھی اور کہا کہ نریندر موڈی پیم بننے کے بعد دیش کو سب سے بڑا بیپ ایکسپورٹر بنا دیا پھر بھی لوگ ان کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے دیش میں اکثر لوگ نانویج کھاتے ہیں لیکن پھر لوگ اسلام سے بغض رکھتے ہوئے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ خبر موہ پر تماشا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی